اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج اکیڈنٹ ہماری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی یہ ایک نہایتی معلوماتی ویڈیو ہے اسے اینڈ تک دیکھیں لیکن اینڈ شروع کرنے سے پہلے میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو تر پہلا مکڑی اپنے جال میں اس لیے نہیں بھستی کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک خاص قسم کی چھپناٹ ہٹی ہے دو محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ایک مسلم سینسدان تھا جس نے ہنسوں میں صفر کا اضافہ کیا تین سام کے کان نہیں ہوتے اور زبان ایک ہوتی ہے لیکن آگے سے دو شاہ ہوتی ہے چار سادہ اور نمکین پانی میں سادہ پانی پہلے منجمد ہوگا یعنی اگر سادہ پانی اور نمکین پانی کا مشاہد اگیا جائے تو پہلے سادہ پانی جم جائے گا پرہ بانی پانچ گلیری انڈے نہیں بچے دیتی ہے چھے ہومنگ بارڈ پیچھے ایک طرف اڑتا ہے اور چل نہیں سکتا دنیا کا سب سے چھوٹا جنوار بھی ہے جس کا جسم تقریباً دو انچ لمبا اور وزن تین گرام ہوتا ہے ساتھ ایلی میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو ہوائی جہاز کی سطح سمندر سے بلندی ناپنے کے کام آتا ہے آٹھ سائنس میں ناپ کے یونٹ کو سی ڈارٹ جی ڈارٹ ایس کہا جاتا ہے جس کے بنیادی یونٹ سینٹی میٹر گرام اور سیکنڈ ہیں نو زمین کی سطح گرائی تقریباً بتیس کلومیٹر ہے دس بھاری پانی بھی جھاگ دیتا ہے یارہ چاند پر بھی دن رات ہوتے ہیں چاند کا ایک دن اور ایک رات ہمارے دو ہفتوں کی برابر ہوتا ہے چاند پر دن کا درجہ حرارت نکتہ جوش تک اور رات کا نکتہ انجماعت تک پہنچ جاتا ہے چاند پر خیالی سفر کی پہلی کتاب ایک جنانی لوکیان نے ایک سو بیس عیسویں میں لکھی چاند کی سطح پر منجمید جھیل کی موجودگی کا انکشاف انیس سو چھانوے میں ہوا یعنی نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوا انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس وقت چاند کی تاریخ پانچ جمادیوں الاول تھی چاند پر سب سے پہلے کھیلا جانا والا کھیل گالف تھا چاند کا ایک دھانہ مسلم سائزدان البھرونی کے نام سے منصوب ہے خلا پر سبزیاں اگانے کی پہلی کوشش روسنے کی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بارہ کیلے کے درخت میں لکڑی نہیں ہوتی اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے تیرہ کبوتر اور فاقتہ دنیا میں امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں تو حمد کہہ لیجئے یا کچھ اور چودہ نمبر پر آتا ہے مصوری کا طریقہ سب سے پہلے چین میں تیسری صدی عیسویں میں استعمال کیا گیا تھا چودہ نمبر پر آتا ہے اپٹو فون ایک ایسا آلہ ہے جس سے بینائی سے محروم لوگ اخبار اور کتاب پڑھ سکتے ہیں پندرہ چونٹی کے کٹنے سے جلد فارمک ایسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو آج ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں